ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں اور اور بھی دیں گے تاثب جو دیا جا رہا ہے پتھان پنجابی یا بلوچی یہ صحیح نہیں ہے یہ ملک توڑنے کی سازش ہو رہی ہے پختون کو دیکھتے ہیں ان کو کیوں میں سے نکال دیا جاتا ہے ان سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے آپ اٹھتر کا ریکارڈ دے کے آئیں یا ستر کا ریکارڈ دے کے آئیں سندھی ہے پنجابی ہے بلوچی ہے کشمیری ہے ہم ایک پرچم کے تلے ایک پاکستانی ہیں کیا پختون کیا پنجابی کیا سندھی کیا بلوچی بنیادی اکوکوں سے بھی محروم ہو چکے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باگی ٹی وی اور میں ہوں فائش شکتہ اس وقت ہم بہار لوڑ پر موجود ہیں اور آج مومد انجنسی کے رہنے والوں کے جانب سے ایک بہت بڑا احتجاج کیا جا رہا ہے گورنر روز کے سامنے اس وقت اگر سیاست کی بات کرے تو اس وقت سیاسی جتے جتے بھی ہیں وہ عوام کے مسائل کو چھوڑ کر اپنے اقتدار کی جنگ اس وقت لڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے کیا پختون کیا پنجابی کیا سندھی کیا بلوچی اپنے حقوق سے بنیادی حقوقوں سے بھی محروم ہو چکے ہیں تو آج جو پختون موجود ہیں یہاں سے ان سے بات کرتے ہیں یہاں پر اکبر خان صاحب یہاں پر نمائندگی کر رہے ہیں ان کی بتاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا مسئلہ آج آپ یہاں پر مان لوڈ پر احتجاج کرنے آگئے ہیں جی بس پہلے اخوانین سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ ایک تو یہ ہے پشتون ممن جرگہ ممن قوم اس کے نمائندگی کر رہی ہے پورے پاکستان میں یہ آپ کو بتانا ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک بڑے ریزنیبل سے اپنے آئینی اور بنیادی جو حقوق ہیں اس کے لیے نکلے ہوئے ہیں ہمارے پاسپورٹوں کے بہت زیادہ ایشیوز ہیں پاسپورٹ کے کچھ آفیس ایسے ہیں جہاں پہ ایک دکانداری شروع ہوئی ہے ایک بزنس شروع ہوئا ہے ایک پاسپورٹ کا پچھس سے تیس ہزار پر وصول کیا جاتا ہے یعنی کہ پختون دیکھتے ساتھ ہی ان سے پیسو کی ڈیمانڈ کرنی جاتی ہے بلکل پختون کو دیکھتے ہی ان کو کیوں میں سے نکال دیا جاتا ہے اور ان سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے آپ اٹھتر کا ریکارڈ لے کے آئیں یا ستر کا ریکارڈ لے کے ہیں وہ بھی لے کے جانے کے بعد ایف آر سی اور مطلب ایس او پیس پہ پورا اترنے کے بعد بھی ان کو کہا جاتا ہے یہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے اب انکوئری میں جائے گا تو پھر مجبوراً ان لوگوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں اور جو نہیں دیتے ہیں ان کی پانچ پانچ چال چھے چھے سال انکوئرییں چلتی ہیں اکبر صاحب مجھے یہ بتا ہے جب ان سے ایسی ڈیمانڈ کی جاتی ہے تو کیا ان کو یہ نہیں یاد کریا جاتا کہ کیا قائد عظم نے جب کشمیر کی ازادی کے لیے جو پختونوں کا ساتھ مانگا تھا اس وقت ہمارا کیوں نہیں ڈیٹا چیک کر رہے تھے آپ لوگ دیکھیں آپ تاریخ چیک کر لیں پختون جہاں پہ بھی ہوگا فاتح سے لے کے اور کشمیر تک ہماری کسی بھی بندے کی ہیسٹری دیکھیں گے تو کشمیر میں ہمارے داداؤں نے شہادت ہے وہاں پہ ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں اور اور بھی دیں گے اور ہم یہ ایک تاثب جو دیا جا رہا ہے پتھان پنجابی یا بلوچی یہ صحیح نہیں ہے یہ ملک توڑنے کی سازش ہو رہی ہے یہ چند لوگ چند اناثر ہیں ہمارے تمام پاکستان کے اہمداروں سے بار بار ہم اپیل کر رہے ہیں کہ ملک توڑنے والے جو اناثر ہیں ان کے خلاف کوئی نہ کوئی مہم کی جائے ہم حیضہ پاکستانی ہونے کی ایسیت سے ہمارے کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے ہم ہاں پہ قومی ترانہ چلتا ہے اور ہم اس وقت جو مار روڈ پہ اتجاج کر رہے ہیں تو یہ ہم ایک ہی جنڈے تلے کر رہے ہیں یہ غیر سیاسی ہے مومنگلوی ایجر کا جو ہے یعنی کہ آج کا جو جلسہ ہے اس کے جو پروڈ ٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ کو لے آئی ڈی کارڈ کو لے لے اور پسٹونوں کے بہت سارے ایشیوز ہیں بلکہ جہاں پہ تاثب کی نگاہ سے دیکھا جاتے ہیں اور باقی سارے ادارے ہیں لیکن اس تاثب کو ختم کرنا چاہیے ہم پاکستانی ہیں کوئی بھی سندھی ہے پنجابی ہے بلوچی ہے کشمیری ہے ہم ایک پرچم کے تلے ایک پاکستانی ہیں جو پختون بھائی اس وقت یہاں میں مجود ہیں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ تاثب کو ختم کیا جائے یہی تاثب اگر تک جب تک رہے گا یقیناً پاکستان پہلے بھی اس کا بہت سا نقصان اٹھا چکا ہے آج یہ پختون آج 1948 میں قائد اعظم نے جب کہا کہ بھئی آؤ یہ کشمیر چھڑانا ہے تو یہی پختون سب سے اول تھے اور آج جتنا آزاد کشمیر ہمارے پاس ہے انہی پختونوں کے نسبت جو یہ ہمارے پاس مجود ہے اور اگر اس بات کریں کہ پختونوں کا جتنا نقصان ہو چکا ہے جتنا آپریشن ہو چکا ہے سب اول میں ہمیشہ نظر آئے ہیں پاکستان کی بقا کے لیے تو میں یہ سمجھ دوں کہ آج کا جو ان کا جلسہ ہے بلکل اپنے حقوق کے لیے بلکل صحیح جلسہ ہے میں سمجھ دوں کہ اقتدار میں جو لوگ اس وقت اپنی جنگیں لڑے ہیں اپنی کرسی کے خاطر لڑے ہیں عوام کے لیے سوچیں پاکستان سب سے پہلے پورا نہیں مکمل سوچیں تھوڑا نہیں مکمل سوچیں اس پر بات کریں پختون پنجابی سندھی بلوچی آگے بہت نقصان ہو چکا ہے تو دیکھتے رہے باگی ٹی وی